درس نمبر چوالیس درس نمبر چوالیس میں ہم آج ادغام کی مشک کریں گے یعنی ادغام معالغنہ کہ ادغام غننے کے ساتھ سب سے پہلے ہم ایک قائدہ دیکھ لیتے ہیں قانون دیکھ لیتے ہیں کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد نون یا میم آ جائے یعنی نون ساکن اور نون تنوین کے بعد نون یا میم شد والی آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین کو اگلے نون یا میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور ساتھ میں غنہ بھی کریں گے یعنی نون ساکن اور نون تنوین ان دونوں کے بعد اگر نون یا میم شد والی آ جاتی ہے تو نون ساکن یا نون تنوین کو اگلے نون یا میم جو شد والی آ رہے ہیں ان کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور ساتھ میں غنہ بھی کریں گے ہم ان کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں یہ بات میں صحیح سمجھ آ جائے گی یہ دیکھیں میم نون زیر مین آگے نون آ رہا ہے اور نون کے اوپر شد بھی ڈلی ہوئی ہے اب اس نون کو اگلے نون کے اندر ملا کر پڑھیں گے جیسے کہ ہم نے قیدے میں پڑھا نون ساکن کے بعد نون یا میم آ جائے اب نون ساکن کے بعد دوسری نون آ رہی ہے اب پہلی نون ساکن کو دوسری نون کے اندر جو اس پہ شد بھی ڈلی ہوئی ہے اس میں ملا دیں گے اور ساتھ میں ہم غنہ بھی کریں گے جیسے میم نون نون زیر مین اب یہ نون اگلی نون کے اندر شامل ہو گئی ہے جس کا نام ادغام ہے یعنی ایک لفظ کا دوسری لفظ کے اندر شامل ہو جانا مل جانا اور ایک آواز بن جانا اس چیز کو کہتے ہیں ادغام تو اب پہلی نون دوسری نون کے اندر شامل ہو گئی ہے یعنی کہ ادغام کر دیا ہے ہم نے پہلی نون کا دوسری نون کے اندر تو غنے کے ساتھ دوبارہ ہم اس کی جوڑ کرتے ہیں میم نون نون زیر مین نون واو پیش نون 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 را زیر ری نون ری کاف میم پیش کم نوری کم میم نون نوری کم اس طریقے سے آگے میم نون نون زیر مین نون زیر بار ن مِنَّ صاد یا زر صی مِنَّ صی را دو زر رن مِنَّ صی را دو زر مِنَّ صی را دو زر را دو زر را دو زر مِنَّ زبار نف من نف سین دو زیب سین من نفس وطف من نفس اگه واؤ زبار و لام نون نون زبار لن ولن نون شین بش نوش رازر ری نوش ری كاف زبار نوش ری و لن نوش ری وقف و لن نوش ری اب سارو پہ غنہ ہم نے کیا ہے اور غنے کی مقدار بھی ہمارے سامنے آگئی ہے اسی طرح جب بھی نون ساکن کے بعد دوسرا نون آ رہا ہوگا تو اس میں ہم نون ساکن کو نون دوسرے نون میں یعنی شد میں شد والے نون میں ملا کر پڑیں گے اور ساتھ میں غنہ بھی اسی طریقے سے کریں گے ہمزہ نون نون زبار نون با زبار نب نب را زبار را نب را غنہ با زبار غنہ با زبار ها لف زبار ها أَنَّبَرَأَهَا نب را 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 أن نب را را آگے اب یہ تنوین کے بعد نون آئی ہوئی ہے یعنی ذال دو زیر دن ہے دن کے بعد نون علف زباق نا ہے نون کے اوپر شد ڈلی ہوئی ہے تو اب یہ تنوین کے بعد جو نون کے اوپر شد ہے یعنی اس کو ہم نے کیسے ملانا ہے جیسے ہم نے یہ کہا کہ نون تنوین کے بعد نون یا میم آجائے تو نون تنوین کو اگلے نون یا میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو اب یہ تنوین کے بعد نون شد والی آ رہی ہے تو اس کو کیسے ہم ملا کر غننے کے ساتھ پڑھیں گے دیکھیں دین نون علف زباق نا دین نا یاوما ایذن نا عین زیر عی میم زبار ما نا ایمہ تا دو پیش تن نا ایمہ تن یاوما ایذن نا ایمہ تن وقف اب وقف گولتا پہ ہو رہا ہے تو گولتا پہ جب وقف کرتے ہیں تو گولتا وقف کی صورت میں ہا بن جاتی ہے یہ قیدہ ہمیں پہلے سے ہی اس کا معلوم ہے یاوما ایذن نا ایمہ اگے خالام زبار خلق قاف نون زیر قین خلق نون پیش نو عین یا زیر عی نو عی دلها پیش دو نو عی دو نو عی